ماں ماں کرتی بچے کی ویڈیو نے سب کو رولا دیا غزہ کی بیٹی اپنی ماں سے متعلق پوچھتی رہی کہا کہ چچا نے میری ماں کے بارے میں یقین دلایا کہ وہ زندہ ہے بتائیں میری ماں کہاں ہے غزہ کی بیٹی اپنی ماں سے متعلق پوچھتی رہی کہا کہ چچا نے میری ماں کے بارے میں یقین دلایا کہ وہ زندہ ہے بتائیں میری ماں کہاں ہے پاکستان کی نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں کی شدید مضمت غزہ محسرہ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کہتے ہیں کہ اسرائیل مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے فلسطین کو ہر طرح کی امداد فرام کرنے کے لیے تیار ہیں انسانی امداد کے لیے اقوام تہدہ اور سعودی عرب سے رابطے میں ہیں جلیل عباس جلانی نے کہا کہ فلسطین پر پاکستان کا موقع واضح اور دو ٹوک ہے ہم القدس شریف دارالحکومت کے ساتھ آزاد فلسطین ریاست چاہتے ہیں اسرائیل فلسطین کے بارے میں اقوام تہدہ کی قراردادوں کا احترام کر رہے ہیں نگران وزیر خارجہ نے کہا کہ فلسطین کے معاملے پر وائیسی کا خصوصی اجلاس 18 اکتوبر کو جدہ میں ہوگا فلسطین کے پیلے کے دیو پاکستان کا کاکستان کا ہے اس کا حرارہ کی طرف علاقت ہمارا بارے زیادہ ایسرائی کے لیے ہمارے کیا ہے ایرادہ ایرادت کافی کے شہرے سبالے ڈالے ویڈالے علاقت ہمارے کاملے والا سبالے جا سوارے ایرادہ مجھے ایرادہ بارے جازا اس سے جانمان اے مجھے ایرادہ ہمینیٹیرین اسسسٹنس اور یہ ہے جو ہمارے ہمارے ہی تک ایجنسیوں کے پلیسٹرینی ایجنسیوں کے پلیسٹرینی ایجنسیوں کے پلیسٹرینی ایجنسیوں کے پلیسٹرینی امریکی وزیر خارجہ انٹیم بلنکن نے سعودی والی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے دونوں رہنماؤں کی ملاقات سعودی عرب کے دارل حکومت ریاد میں ہوئی اسرائیل اور حماس کی جنگ کی صورت آل پرتباد نہیں خیال کیا گیا غزہ اور اسرائیل جنگ کے پسے منظر میں امریکی وزیر خارجہ خطے کے ممالک کے دورے کر رہے ہیں امریکہ نے فلسطین اور اسرائیل تنازے کے روکنے کے لیے چین سے مدد مانگ لی امریکی وزیر خارجہ انٹیم بلنکن نے چینی وزیر خارجہ سے رابطہ کر کے اسرائیل فلسطین تنازے کو بڑی جنگ میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے چین سے تعابون کی اپیل کر دی امریکی وزیر خارجہ سے رابطے کے دوران چینی وزیر خارجہ نے فوری بین القوامی امن کانفرنس کے نکات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازے میں اضافہ اور تنازے کے کابو سے باہر نکلنے کا خدشہ ہے چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ چین بین القوامی قوانین کے خلاف ورزیوں اور سیویلین کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کے ہر عمل کی مضمت کرتا ہے نگران وزیراعظم نوارلحق کاکر سے نگران وزیراعظم نوارلحق کاکر سے نگران وزیراعظم محسن نکوی کی ملاقات ہوئی ہے جس میں پنجاب سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی وزیراعظم نے کپاس پیداوار میں اضافہ کے لیے وزیراعظم پنجاب کی کوششوں کی تعریف بھی کی ہے بات کریں گے ہمارے نمائندے اویس کیانی سے جی اویس بتائے گا اس ملاقات کا احباد جی بالکل وزیراعظم نوارلحق کاکر سے وزیراعظم پنجاب محسن نکوی کی اہمتی منوارات ہوئی ہے اسے پنجاب سے متعلق امور پر بھی بات چیت کی ہے وزیراعظم نوارلحق کاکر نے حکومت کی جانب سے کپاسی مقررہ کرتا قیمت میں احتیق کم پر خریدت جوہاں وہ نوٹس لیا ہے اور حکومت نے کپاسی پیسانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کپاس کا کم سے کم نرخ مقررہ کیا تھا لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ پاس دیکھا کپاس اس سے کم قیمت پر خریدت جا رہی ہے کپاس کے حوالے سے بھی وزیراعظم کے حوالے سے معاملہ جوہاں وہ ٹیک اپ ہوا ہے اس کے علاوہ وزیراعظم نوارلح کاکر نے سی ایم پنجاب کے جو موجودہ جو ترقیاتی منصوبوں کی جو تکمیل ہے اس کے حوالے سے جو گماعت ہیں اس کو سراہا ہے اور امن و امان اور دیگر معاملات کے حوالے سے تفصیلی طور پر جوہاں باچیت ہوئی ہے بہت شکریہ ہوئے سبڈیٹ کرنے کے لیے وزیراعظم پنجاب محسین نقوی سے پنجاب ہاؤس اسلامباد میں وزیراعظم سندھ مقبول باکر کی ملاقات کپاس کے نرفوں میں استحقام لانے کے لیے ضروری اقدامات پر تربادلائے خیال کیا گیا کپاس کی قیمتوں میں استحقام کے لیے وفاقی حکومت سے رجوع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے دونوں وزیراعظم نے اتفاق کیا کہ سندھ اور پنجاب میں کاشتکار کو فصل کا صحیح موفزہ دلایا جائے گا اس موقع پر محسین نقوی نے کہا کہ کپاس کی پرداری کے لیے وزیراعظم سے درخواست کی جائے گی سندھ اور پنجاب کی کپاس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کسان کی فصل سستی نہ بیچی جائے کاشتکاروں کی محنت ضائع نہیں ہونے دیں گے پنجاب اور سندھ مل کر ضروری اقدامات کریں گے وزیراعظم بنجاب محسین نقوی سے نگران وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور ریسرچ ڈاکٹر کاؤسر عبداللہ ملک کی ملاقات ہوئی ربی اور حریف کی فصلنگ کی پیداوار بڑھانے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال وفاقی وزیر کی وزیراعظم محسین نقوی کو پنجاب میں کپاس کے ریکارڈ پیداوار پر مبارک بات وفاقی وزیر داکٹر کاؤسر عبداللہ ملک نے ڈیویجنل ہیڈکوارٹس پر پنجاب کابینہ کے اجلاس کے نقاط کے اقدام کو بھی سرہا دہی خواتین نہایت محنتی اور جفاکش ہیں اور ان کی خدمت اور انہیں سلام پیش کرتے ہیں وزیراعظم محسین نقوی کا دہی خواتین کے عالم دن پر پیغام وزیراعظم پنجاب کا کہنا ہے کہ معاشر کی تعمیر و ترقی میں دہی خواتین کا کردار اپنی جگہ مسلمہ ہے ربعہ سال کے پاس کی ریکارڈ پیداوار میں دہی خواتین کی محنت بھی شامل ہے دہی خواتین وہ ورک فورس ہے جسے منظم کر کے ذرعی شعبے کو مزید ترقی دی جا سکتی ہے ذرات کے فروغ میں پاکستانی دہی خواتین کا کردار لائک تحسین ہے دہی خواتین کو تعلیم مہیا کر کے ہی ان کو با اختیار بنا جا سکتا ہے حکومت مجاب اس زمن میں کوشہ ہیں نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر سے موڈیس کے وقت سے ملاقات ہوئی ہے وزیر خزانہ نے موشی ٹیم کے ہمراہ ایس این پی گلوبل کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا کہ پاکستان موشی اصلاحات کے اقدامات کر رہا ہے وزیر خزانہ نے گوانا سٹریٹ بینک اور وزیر خزانہ اجلاس میں بھی شرکت کی آئی ایم ایف ایم ڈی کرسلینا جارجیوہ کی بھی اجلاس میں شرکت وزیر خزانہ نے عالمی موشی چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا ڈاکٹر شمشاد اختر کا کہنا تھا کہ پاکستان موشی ترقی کے لیے پورازم ہے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بڑھا رہے ہیں سماجی تحفظ کے ذریعے لوگوں کی مدد کو یقینی بنایا جا رہا ہے ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا کہ پاکستان موشی اصلاحات کے اقدامات کر رہا ہے وزیر خزانہ نے اجلاس میں شرکت وزیر خزانہ نے عالمی موشی چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا ڈاکٹر شمشاد اختر کا کہنا تھا کہ پاکستان موشی ترقی کے لیے پورازم ہے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بڑھا رہے ہیں سماجی تحفظ کے ذریعے لوگوں کی مدد کو یقینی بنایا جا رہا ہے